تو ویکنڈ کرفیو کی شروعات ہو چکی ہے شام چھ بجے سے اور یہ سومبار صبح پانچ بار تک یہ جاری رہے گا لیکن سب سے اہم یہاں پر یہی ہے کہ آخر جو ویکنڈ کرفیو لگایا گیا ہے وہ آپ کے حیط میں کتنی پالنا اس کے کی جا اور اگر کہیں پر بھی پالنا نہیں ہوتی تو سکتی بھی برتی جائے گی لیکن اس پیچ آکڑے بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی ڈرانے والے ہیں لیکن ایک اہم جانکاری ضرور آپ کو ہونی چاہیے کہ آخر اس ویکنڈ کرفیو کے دوران کیا چیزیں ہیں جو کھلی رہیں گی کیا بند رہیں گی اور اسے حساب سے آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ضرورت ہو تب ہی گھر سے باہر نکلے اور چلی اس پر ایک نظر ڈال لیتی کہ آخر کیا کھلا رہے گا اور کیا بند رہے گا اس دوران جب ویکنڈ کرفیو شروع ہو چکا ہے منظوری ملی پولیس پریشاسن چکستہ جیسی ضروری سیماؤں کو یہاں پر منظوری رہے گی آئی ڈی کارڈ کے ساتھ پیڈیا کرمی بھی دھر سے نکل سکیں گے لیکن دھاروی کستل پر روک رہے گی دھاروی کستل سبھی بند رہیں گے دھاروی سماجیک آئو جن پر روک رہے گی لیکن ہاکرز کو صوبہ چار بجے سے آٹھ بجے تک یہاں پر منظوری ہے ریسٹورنٹس میں بھی رات آٹھ بجے تک آپ ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں لیکن جلوس اور میلے پر پوری طرح سے اس دوران روک رہے گی پیٹرول پمپ لپی جی کے سمندی آؤٹریٹ ہیں وہ کھلے رہیں گے اس پر منظوری ہے لیکن شادی جیسے آئو جنوں میں پچاس مہمانوں پر ہی فارمیشن ہے اس سے زیادہ پر روک رہے گی پیٹرول پر سے بڑے لوگوں کو ٹیکہ کرنے کے لیے منظوری یہاں پر ہے وہ گھر سے نکل سے ریکسینیشن کے لیے جا سکتے ہیں اس کے لیے منظوری یہاں پر رہے گی لیکن سکول کوچنگ اور کالیج کے ہم بات کریں تو یہ سب پوری طرح سے بند رہیں گے تو یہ اہم جانکاری ہے منظوری کن چیزوں کو لے کر ہے اور اسی سے جڑا ہوا کام ہو تب ہی آپ گھر سے نکل سکتے ہیں مالکہ میڈیا کرمی کے لیے چھوٹ رہے گی آئی ڈی کارز کے ساتھ انہیں پرمیشن رہے گی ہاکس کو بھی صبح چار سے آٹھ بجے تک کی پرمیشن یہاں پر رہے گی نیوز پیپر ڈالنے کے لیے ریسٹورنٹس نے بھی رات آٹھ بجے تک آپ ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں لیکن دھارمیک آئی اوجنوں کی بات ہو جلوس ہو میلے ہو ان سب پر پوری طرح سے روک رہے گی شادی جیسے آئی اوجنوں میں بھی پچاس مہمان کی ہی پرمیشن ہے پیتالیس بجے سے بڑے لوگوں کو ٹیکا گرن کی انومتی رہے گی لیکن انتیم سنسکار میں بھی بیس سے زیادہ لوگ یہاں پر شامل نہیں ہوں گے اور چلیے اب نائٹ کرفیو کی گائیڈ لائن پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ نائٹ کرفیو کے دوران کیا پرمیشن یہاں پر رہے گی پورے پردیش میں شام 6 بجے سے نائٹ کرفیو ہے اور شام 6 سے صبح 5 بجے تک یہ نائٹ کرفیو جاری رہے گا شام 5 بجے ہی سبھی بازار بند کرتی جائیں گے حالکہ یہ ویکنڈ کرفیو ضرور سنبار تک ہے لیکن نائٹ کرفیو کی گائیڈ لائن پر ہم نظر ڈال لے تو شام 5 بجے ہی سبھی بازار بند کرتی جائیں گے سرکاری کاریال ہے شام 4 بجے بند ہو جائیں گے ریسٹورنٹس میں بھی ہوم ڈیلیوری رات 8 بجے تک رہے گی ہوم ڈیلیوری ہو سکے گی لیکن رات 8 بجے تک ہوترز میں بھی ان ہاؤس گیس سرویس یہاں پر جاری رہے گی یہاں سکول کوچنگ اور کالیج بھی بند کیے گئے ہیں یعنی پوری طرح سے بند رہیں گے یہ دھارمیک ساماجیک آئو جنوں پر بھی پوری طرح سے روک رہے گی نائٹ کرفیو کے دوران جلوس اور میلوں پر بھی پوری طرح سے روک رہے گی سوچنا دینی ہوگی آپ کو ان لنگن پر سات دن سیز ہوگا آئو جن اس تھا اگر اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں گائی ٹائن کی پالنا نہیں کی جاتی ہیں انتیم سلسکار کے لیے بھی ادکتہ بیس لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں دھارمیک سلو پر بھی کیوال آن لائن درشن کیے جا سکیں گے دھارمیک سلو میں پرویش نشید رہے گا ساجرک پریباہ میں پچاس پرتشت ہی یہاں پر یاتری یاترا کر سکیں گے راجی بارڈر پر بھی نیگٹیو ریپورٹ پر ہی آپ انکری کر سکیں گے اگر دوسرے راج سے آپ آتے ہیں تو سو سے زیادہ کرمچاری ہیں کہیں تو وہاں پر پچاس پرتشت ہی پستھتی رہے گی باقی پچاس پرتشت کرمچاری ورک پروپ ہوم کریں گے یا نہیں گھر سے کام کریں گے لیکن پچاس پرتشت ہی ورک پلیس میں موجود کی رہے گی کسی آفیس میں اگر کرمچاری پاؤسٹیم ملا تو کاریالے ککش میں بہتر گھنٹے تک بند ہوگا یہ اہم فیصلائز گائیڈلائن کے ادرگا سار سال سے زیادہ ہے اگر بیباری سے پیڑت ہے یا پھر کوئی چھوٹے بچے ہیں ضروری کام ہو تب ہی وہ گھر سے باہر نکلیں پرناہ گھر پر ہی رہیں سرکشت رہیں تو یہ نائٹ کرفیو کی اہم گائیڈلائن